بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت نمبر گیارہ سو پچاس حدثنا الامام ابو الطیب سحل بن محمد بن سلیمان املان اخبرنا ابو علی حامد بن محمد بن عبداللہ احیل حروی اخبرنا علی بن عبدالعزیز حدثنا ابو حفظ عمر بن یزید بالبصر حدثنا شعبت بن الحجاج عن امر ابن مرہ عن شکیک ابن سلمان عن عبداللہ ابن مسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع بالو اقوام يشرفون المطرفین ویستخفون بالابدین ویعملون بالقرآن ما وافک احواهم وما قال فا احواهم تركوه فاند ذلك یومنون ببعض ویكفرون ببعض ویسعون فیما یدرک بغیر سعی من القدر المقتور والعجل المقتور والرزق المقصوم ولا یسعون فیما لا یدرک الا بسعی من الجزائی الموفور والسعی المشکور والتجارت اللہ تیلا تبور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا جو ظالموں کو تو عزت دیتے ہیں اور انہیں کو کاروں عبادت گزاروں کو ظلیل و خار سمجھتے ہیں فیل مزارے کا سگاہ ہے تو حال کے ساتھ استقبال سے بھی ترجمہ کیا جانا صحیح ہے کیا حال ہے لوگوں کا جو ظالموں کو تو عزت دیں گے اور نیک و کار عبادت گزاروں کو ظلیل و خار سمجھیں گے اور بے عزت سمجھیں گے صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا آج ہم اپنے وقت میں اس بات کو خوب خوب دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ علماء اور مشایخ کہہ جانے والے شخصیات کہہ جانے والی شخصیات ان لوگوں کا حال بھی عام طور سے یہ ہے بیشتر علماء اور مشایخ آج ایسے ہی ہیں کہ سیٹھوں طولت مندوں دنیا داروں کی تو وہ قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں انہیں خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں ان کے مکانوں میں بطور مہمان ٹھہارتے ہیں اور ان کے مکانوں کا چکر لگاتے ہیں وہی وہی فقراء نیکوکار عبادت گزار کہ گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتے اگرچہ سو بار یہ عبادت گزار اور فقراء دنیا دار علماء اور مشایخ کو مدعو کریں دعوت مگر اس کے گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتے حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ آج کے بیشتر دینی قائدین خواہ علماء ہو کہ مشایخ ان کے قریب ان سے ملاقات کے لئے ان سے بات کے لئے جب فقراء نیکوکار پہنچتے ہے تو یہ حضرات ان کی طرف توجہ تک نہیں کرتے ان سے بات تک نہیں کرتے حوصلہ حفظائی تو دور کی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان آج کی ان قائدین علماء و مشایخ کی نظر میں رہنا شاہیے اور اللہ کا خوف کرنا شاہیے جو عبادت گزار عبادت گزار نیکوکار غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے لوگوں کا جو ظالموں کو تو عزت دیتے ہیں اور نیکوکار عبادت گزاروں کو ظلیل و خار سمجھتے ہیں اور انہیں بے عزت سمجھتے ہیں یعنی عزت نہیں دیتے ہیں وَيَسْتَقِفُونَ بِالْعَابِدِينَ اور عبادت گزاروں کو معمولی سمجھتے ہیں حلقہ سمجھتے ہیں زلیل سمجھتے ہیں اور ان کی تضلیل کرتے ہیں وَيَعْمَلُونَ بِالْقُرَانِ مَا وَافَقَ اَحْوَاهُمْ وَمَا خَالَفَ اَحْوَاهُمْ تَرَكُوْ اور قرآن کے اس باز حصے پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے خواہشات کے مطابق ہے اس بات کا بھی آج عام طور سے مشاہدہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے قرآن کے اس حصے کو تو مانتے ہیں اس حصے پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہے جو ان کی چاہتوں کے موافق ہے اور جو حصہ قرآن کا ان کی خواہشات کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وما خالف احواؤهم ترکو ہو اور قرآن کا وہ حصہ جو ان کی خواہشات کے مخالف ہے ترکو ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں فاند ذالک ایسی صورت میں کہ وہ قرآن قرآن کا وہ حصہ جو ان کی چاہتوں کے مطابق ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہے اس پر عمل کرتے اور وہ حصہ جو ان کی خواہشات کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی صورت میں تو ان کا حال یہ ہوا کہ قرآن کے بعض حصے پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں بعض حصے کا انکار کرتے ہیں بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہتے ہیں ویس آن فی ما یدرک بے غیر سعی من القدر المقتور اور ان امور میں اور ان چیزوں میں پوری کوشش کرتے ہیں جو چیز بغیر کوشش کے حاصل ہو جانے والی تیہ شدہ تقدیر اس کے لیے اس کے لیے تو خوب بھاگ دار کرتے ہیں بھاگ ویس آن نقصان نقصان سے پاک ہے اس کے لیے تو وہ بھاگ دار نہیں کرتے ہیں یعنی جس چیز کا ملنا تیہ ہے حیرت کا مقام یہ ہے کہ جس چیز کا ملنا تیہ ہے تیہ ہے اس کے لیے بھاگ دار کرتے ہیں اور جس چیز کے لیے بھاگ دار کرنی چاہیے اس کے لیے لوگ بھاگ دار نہیں کرتے یہ افسوس کا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو اکاون ون ون فائیو ون اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ والقاضی ابو بکر احمد ابن الحسن قال حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکوب حدثنا احمد ابن عبدالجبار حدثنا ابن خزائل ان حسین ابن عبد الرحمن ان سالم ابن ابی الجاد ان ابی الدردہ انہو قال مالی اراء علماءكم يزہبون واراء جہلاءكم لا يتعلمون ایلمون قبل ان يرفع العلم فان رفع العلم ذہب العلماء الى آخر روایہ حضرت ابو دردہ نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء دنیا سے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مالی اراء علماء یزہبون کیا ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء دنیا سے جا رہے ہیں واراء جہلاء اکم لا یتعلمون اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے انپڑھ لوگ علم نہیں سیکھ رہے ہیں تمہارے انپڑھ لوگ علم نہیں سیکھ رہے ہیں علمو قبل این یرفع العلم علم سیکھو پیشتر اس سے کہ علم اٹھا دیا جائے علم سیکھو اس سے پہلے قبل این یرفع العلم اس سے پہلے کہ علم اٹھا دیا جائے فین رفع علم ذہب العلماء کیونکہ علم کا اٹھ جانا عالم کا دنیا سے چلے جانا ہے ظاہر سے بات ہے علم علماء کے سینے میں ہوتا ہے علم علماء کے سینے میں ہوتا ہے جب علماء چلے جائیں گے تو علم خود بخود اٹھ جائے گا تو فرماتے ہیں بے شک علم کا اٹھ جانا عالم کا دنیا سے چلے جانا ہے چلے جانا ہے مالی اراکم کیا ہوا کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں میں حرص کر رہے ہو جن کی ذمہ داری تم سے ہٹا کر اپنے ذمہ لے لی گئی ہے اور ان چیزوں کو ضائع کر رہے ہو جن کی ذمہ داری تمہارے رب کے سپرد کی گئی ہے کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں تمہارے شریروں کو اور گھوڑوں کی نال سازی پر فرق کرنے والوں کو یہ وہی لوگ ہیں جو نمازوں میں سب سے بعد میں آتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں جیسے تھکے ہارے بغیر دلچسپی کے ان کے آزاد شدہ بھی آزاد نہیں ہوں گے یعنی جہنم سے نہیں بچیں گے یہ روایت موقوف ہے حضرت ابودردہ پر اور اس میں اس لفظ کا مفہوم ہے جو مرفو حدیث کے آخیر میں ہے حضا موقوف ان وفی ہے معنی اللفظ اللذی فی آخر حدیث مرفو روایت نمبر گیارہ سو باون اخبرنا ابو محمد ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو بکر احمد ابن سید بمکہ حضقنا عبدالجلیل ابن عاصم المدینی حدسنا حارون ابن یحیی الحد بی حدسنا عثمان ابن امر ابن خالد وقال مرہ عثمان ابن خالد ابن زبیر زبیر ابن ابن حسین ابن 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 طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انما تكون صنیہ الازی دین اخصد وجہد الزعفاء الحج وجہد مرآہ حسن طبع لزوجہ و تود نصف الدین إلى آخر روایہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنا اور احسان کرنا دیندار یا شریف الاصل کی طرف سے ہوتا ہے اور کمزوروں کا جہاد حج کرنا ہے اور عورت کا جہاد اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی خدمت کو عورت کا جہاد کرا دیا اور عورت کا جہاد اپنے شوہر کی خدمت کرنا یا اس کے لیے آراستہ ہونا ہے شوہر سے محبت اور دوستی کرنا آدھا دین ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا صدقہ کے ساتھ رزق اتروا یعنی زیادہ کرو زیادہ کرو یعنی صدقہ کر کے رزق بڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ مومنوں کا رزق ایسی جگہ سے بنائے جہاں سے وہ خیال و گمان کرتے ہیں بلکہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے مومن کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کی تاہید کرتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ خود بناتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ 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 نے فرما کہ جو خرچ میں میانہ روی کرتا ہے تنگ دست نہیں ہوتا قال امام احمد رحمہ اللہ تعالی و هذا حدیث لا احفظه لا احفظه على هذا الوجه الا بهذا الاسناد وهو ضعیف بمر فان صح فمان اولوہ ان جمع ارزاق من حیث يحتصبون وهو كذلك فإن اللہ يرزق عباده من حیث يحتصبون كما عن التازر يرزق من تجارته والحارث يرزق من حراثته وغیر ذلك وقد يرزق من حیث لا يحتصبون كالرجل يصیب مادن او کنز او يموت له قریب فیرس ویرزه ویرزه من غیر اشراف نفس ولا سوال ونحن لم نکل ان اللہ تعالی لم يسل احدا الى خیر الا بجد الا بجهد وصائی وان ما کل الى آخره امام احمد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے صرف اسی اسنات کے ساتھ ایسے طرز پر ہی محفوظ کیا ہے اور یہ کئی اعتبار سے ضعیف ہے اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اس فکرے کا مفہوم یوں ہوگا اللہ تعالی نے انکار کیا ہے کہ ان کے سارے رزق ایسی جگہ سے ہوں جہاں سے ان کا گمان ہے اور یہ معاملہ فی الحقیقت اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے زیادہ تر بندوں کو رزق ایسی ہی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ ملنے کا خیال کرتا ہے جیسے تازر کو تاجر بیجنس مین کو رزق اس کی تجارت و بیجنس سے دیتا ہے کیسان کو روزی اس کی کھیتی سے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اور کبھی ان کو ایسی جگہ سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال و گمان نہیں ہوتا جیسے وہ آدمی جس کو کوئی کان مل جاتی ہے یا کوئی خزانہ مل جاتا ہے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس کا وارس بن جاتا ہے اور یوں رزق مل جاتا ہے یا رزق دیا جاتا ہے بغیر شکل دیکھ لانے اور بغیر سوال کے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کسی کو بھی جت و جہد اور کوشش کے بغیر نہیں دیتا ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے اور لوگوں کے لیے ان کے مطلوب وہ مقصود کے لیے اسباب بنائے ہیں لہذا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے اور اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں اس طریقے سے مون مون اور توقل کو اسباب سے الگ نہ کریں ان حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے قول کو غلط ثابت کرے ایسا امام احمد فرماتے ہیں حدیث نمبر 1103 وقت اخبرنا ابو حسین ابن بشران اخبرنا ابو سهل ابن زیاد القطان حدثنا عبداللہ ابن راق المدائین حدثنا شبابا حدثنا ورقا عبداللہ ابن ابن دینار اکرم ابن ابن عباس قال كان اہل اليمن يهجون ولا يتزودون ويقولون نهن متوکلون فيهجون الى مكة فيسألون الناس فانزل الله عز وجل وتزودون فإن خیرزاد التقوى اخرجه البخاری فسحی ان یہی ابن بشر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرنے آتے تھے مگر سامان سفر تیار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ توقل کرنے والے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مکہ کا قصد ارادہ کرتے اور لوگوں سے سوال کرتے لہذا اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وتزودو فإن خیر حیر الساد التقوى سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو ستاون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سفر حج کے لیے زادرہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زادرہ پریز گاری ہے جاہلیت 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 اس آیت خوبی 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 ہے اصل خوبی اللہ کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے عمال کرتا ہے وہ اگر زادرہ ساتھ نہ لے کر مہد ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں خدا اور خلق دونوں کی لگاہ میں وہ زلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اس کے اخلاق درست ہیں تو اللہ کی ہاں بھی اس کی عزت ہوگی خلق بھی اس کا احترام کرے گی چاہے اس کا توشادان کھانے سے پھرا ہو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ اخرجہ بخاری فِي الصحیح امام بخاری نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے اپنی صحیح میں یہیہ بن بشر سے قال امام احمد رحمه اللہ تعالی وَفِي حَزَا عَنَّ اللَّهِ تعالی عَمَرَ زُوَارَ زُوَارَ بَيْتِهِ بِالتَّذَوُبُد وَقَال اِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ یعنی واللہ تعالی عَلَم فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ مَا عَدَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِالتَّقْوَىٰ وَقَالَ الْحَلِيمِ رحمه اللَّهِ وَوَا اللَّهِ يَتَوَكَّلَ عَلَىٰ أَزْوَادِ النَّاسِ فَيُوزِهِم الَا آقِرِهِ شَيْخَالِمِ فرماتے ہیں کہ بہترین سفرِ خرچ تقویٰ ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سفرِ خرچ پر بھروسہ نہ کریں لوگوں کے سفرِ خرچ پر بھروسہ نہ کریں کہ پھر ان کو تکلیف پہنچائے اور ان کے لئے تنگی کرتے جو شخص دیہات میں بے گیر سفرِ خرچ کے داقل ہوتا ہے توقل کرنے والا وہ یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دے گا جو اپنے سفرِ خرچ سے اس کے ساتھ ہمدردی کر لے گا یہ بیعی نہیں وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آیت میں جس سے منع کرنے کا اشارہ فرمایا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے مستحب ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ مستحب یہی ہے کہ یا تو سفر خرچ تیار کرے ورنہ اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک سفر خرچ موجود نہ ہو جب تک سفر خرچ موجود نہ ہو روایت نمبر گیارہ سو جوان اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو سید ابن العربی حدثنا ابراہیم ابن معاقیہ حدثنا محمد ابن یوسف الفریابی حدثنا ابن ثوبان تحویل سنت و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا حسن ابن مکرم حدثنا ابو نظر حدثنا عبدالرحمان ابن ثابت ابن ثوبان حدثنا حسن ابن عطی یا ان ابی منیب ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بویثتو بین ید الصاع بالصیف حتی یعبد اللہ وحده لا شریک له و جعل رزکی تحت زل رمحی و جعل الزل والصغار علاما خالف عمری و من تشبہ بے قوم فہو من ہم لفظ حدیث ابی عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علی 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 کہ قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس وقت تک کی تلوار استعمال کروں جب تک کہ اللہ تعالی صرف اللہ تعالی کی عبادت کی جانے لگے اس کے ساتھ کسی کو شریع نہ کیا جائے اللہ کے حصول فرماتے ہیں اور میرا رسک میرے نیزے کے نیچے بنا دیا گیا ہے اور ظلت اور رسوائی ان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے جو میرے دین کی مقالفت کرے اور جو بھی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یہ ابو عبداللہ کی روایت کے الفاظ ہیں اور ابن یوسف کی روایت میں مقالللوشحین الہ آخر روایہ شیخ علیمی صاحب منحاج فرماتے ہیں کہ اگر صبر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ رزق کا انتظار کرتے رہنا اس کو طلب کرنے اور مانگنے سے افضل ہوتا بہین وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دو صورتوں میں سے افضل صورت سے محروم نہ فرماتا اور غیر افضل ارزل اور کم تر صورت اپنے رسول کو پیش نہ آنے دیتا شیخ علیمی نے اپنے اس موقف پر ابو الحیسم بن ابو الحیسم کے واقعہ سے حجت پکڑی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور صدی اور فاروق تینوں کے تینوں حضرات کو جب سخت بھوک لگی تھی تو تینوں بزرگ ابو الحیسم کے گھر چلے گئے الہ منزل ابو الحیسم حتی آت آمہم تینوں بزرگ ابو الحیسم کے گھر چلے گئے تو انہوں نے ابو الحیسم نے تینوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کی تھی تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق کی حاجت ہے رزق کی ضرورت ہے تو اس کو تلاش کرنا اور مانگنا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے جیسا کہ یہ تینوں حضرات اللہ کی رسول اور ان کے دو عظیم صحابہ کے اس عمل سے ظاہر ہے کہ جب سخت بھوک لگی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور حضرت ابو وکر اور حضرت امار کھانے کے لیے ابو الحیسم کے منزل تک تشریف لے گئے یہاں تک کہ ابو الحیسم نے ان تینوں بزرگوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کی حتی عطمہ ہم قال الامام احمد رحمہ اللہ وقت ذکر نعا ذالک فر راب من کتاب دلائل نبوح وفی ہے ماد اللہ علیہ من احتاج الى تام فلم یجید ہو ولم یعلم احد حاله کان علیہ ان یحتس بحاله من یزنو ان انده وفا بتغییره لا ان یسکت و یتصبر امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو کتاب دلائل النبوح کی چوتھی جلد میں ذکر کر دیا ہے اور اس حدیث میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ جس شخص کو کھانے کی مجبوری پیش آ جائے اور کھانا اس کو نہ مل سکے اور کوئی شخص اس کے حال سے واقف بھی نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو اپنی حالت پیان کر دے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے مگر یہ کہ خاموش رہے اور زبردستی صبر کرے تو کوئی حاجت پوری کر لے گا یہ یہ بہتر عمل نہیں ہے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو کسی کے ساب میں پیش کرے جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے حدیث سماعت ورمائی حدیث نمبر جارہ سو پشپن حد صنع ابو عبداللہ الحافظ حدثنا الحسن ابن یاکوب وآحمد ابن محمد ابن ابداللہ القطار قال حدثنا یحی ابن ابی طالب حدثنا علی ابن آسم ان دعوض ابن ابی ان ابی حرب حدثني طلح البصری قال رجل منا اذا قدم المدینہ فکان له بها عریف نزل على عریفه فان لم يكن له بها عریف نزل الصفا فقدمت طل مدینہ ولم يگل بها عریف فنزلت الصفا وکان یجری علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کل یوم مد من تمر الى آخر روایہ ابو طلح بصری کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی شخص جب مدینے میں آتا تو اگر اس کی وہاں کسی کے ساتھ جان پہچان ہوتی تو اس کے پاس پہنچ جاتا اور اگر کسی کے ساتھ جان پہچان نہ ہوتی تو مسجد کے صفحہ پر اصحاب صفحہ کے ساتھ ہی رہنے لگتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ روزانہ ہمیں کوئی پاؤ بھر خجور تقسیم فرماتے تھے اور پہننے کے لئے ایریشم کا یا موٹا کپڑا دیتے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ہمیں دن کی کوئی نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو وہ دائیں بائیں سے صفح والوں نے آپ صلی اللہ علیہ 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 آواز دی اور آپ کو پکارا یا رسول اللہ خجور نے ہماری پیٹوں کو جھلا ڈالا ہے یعنی شدید گرمی کا دن ہے اور ہمارا لباس جو موٹا رشم یا اون کا تھا وہ پھٹ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 ایسا وقت بھی آیا تھا یقینا مجھ پر اور میرے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ دس دن سے زیادہ گزر گئے تھے مگر نہ میرے لیے اور نہیں اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز سوائے بریر کے کھانے کے نہ تھی راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حرب سے کہا یہ بریر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کھانا پیلو کی خجور تھی یعنی پیلو کے درخت کا پھل ہی کھانے کو میسر تھا اور کچھ نہیں تھا تو لوگ تو ہم لوگ اپنے بھائیوں انساریوں کے پاس آئے اور ان کا زیادہ تر کھانا کھوجو رہ ہوتی تھی انہوں نے ہمیں اسی پر شریک کر لیا ازراح ہمدردی تو اللہ کی قسم اگر میرے پاس تمہارے لئے گوشت اور روٹی میسر ہو تو میں اس کے ساتھ تمہارا پیپ پروں گا لیکن وہ وقت قریب ہے لیکن وہ وقت قریب ہے کہ تم پاؤگے کہ تمہارے ایک بندے کے پاس کھانے کا تھال بھرا ہوا ہو صبح کو الگ کھانا آئے گا شام کو دوسرا آئے گا راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 لوگوں نے پوچھا کیا ہم لوگ آج بہتر ہیں یعنی آج بہتر ہیں جب کہ کھانے کی تنگی ہے یا اس وقت بہتر ہوں گے جب کہ کھانے کی فوراوانی تم لوگ آج بہتر ہو اس دن سے آج تم لوگ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہو اور اس وقت تمہارا باز باز کی گردن مارے گا یعنی تم لوگ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کروگے میرا اندازہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وقت ایک دوسرے سے شدید بوغز رکھوگے مخبر صادق علیہ السلام کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج کے دن میں سو فیصد مشاہدہ کی جا رہی ہے کہ آج کھانے پینے کی فراوانی ہے مگر لوگوں کے درمیان آپس میں محبت نہیں بلکہ لوگ ایک دوسرے سے بوگز اور کینہ رکھتے ہیں وہ بھی شدید قسم کی قال الامام احمد رحمہ اللہ وفی حض الحدیث انہ اصحاب الصفہ لم يسبر علی المجاہ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ بھوگ پر صبر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی جو خواہش اور عارضو تھی اسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت تبدیل فرمائیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے بھی اس کی اس بات کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ ان کو ایسا جواب دیا تھا جس سے ان کی تسکین فرمائی تھی تو یہ حدیث بتاتی ہے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی حاجت آن پڑے تو اس کو دوسرے انسان سے طلب کرنا توکل اللہ کے منافی نہیں ہے توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے جب کہ طلب کرنے والا اللہ پر توکل کرتے ہوئے طلب کرے کہ میرے مطلوب اور مقصود میں کامیابی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا اور یہ طلب اسباق کو اختیار کرنے کی حد تک ہے حدیث نمبر گیارہ سو چھپن اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاقوب حدثنا یحیب بن ابی طالب اکبرنا عبدالوحاب بن عطا اکبرنا الاخزر بن اجلان حدثنا ابو بکر الحنفی ان انسی بن مالک قال جاء رجل الى النبی صلو اللہ علیہ وسلم فشکا الیه الفاقہ سم رجع فقال یا رسول اللہ لکت جیتو که من اند اہل بیت ما آرانی ارجیو الیہم حتی یموت بعضهم قال فقال له انطلق حل تجدو من شین قال فانطلق فجاء بحلس وقد فقال یا رسول اللہ حضل الاس کانو یفترشون بعضه و یکسان بعضه و حضل قد کانو یشربون فی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من یاخذ هم من بیتر حمین فقال رجل انا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من یسید على در حمین فقال رجل انا آخذ هم بیس نین فقال هم لک فدع رجل فقال لہو اشتر بیتر حمین فاصن و بیتر حمین طعام لی اہل کے قال ففعل سم رجع الی نبی صلی اللہ علیہ سلم فقال انتلک الی خاز الواتی فلا تدا حجا ولا شوقا ولا حطبا ولا تاتینی ولا تاتینی خمسة اشرا یوم قال فانتلک فاصاب اشرا قال فانتلک فانتلک فشتر بی خمسة طعام لی اہلک و بی خمسة کسوة لی اہلک فقال یا رسول اللہ بارک اللہ لی فیما عمرتنی فقال حازا خیرم من انتجی یوم القیامہ و فی وجہ کا لقطت المسألہ ان المسألہ لا تسلہو الا لسلاسط لزیدہ من موجن الى آخر روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محاضر ہوا اور اس نے بھوک کی شکایت کی پھر وہ واپس لوڑ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک گھرانے والوں کی طرف سے آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی طرف لوٹ کر جاؤں گا تو ان میں سے ایک نہ ایک بھوک سے مر چکا ہوگا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس آدمی سے فرمایا آپ جائیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو اسے لے کر آئے فرمایا کہ وہ چلا گیا اور جا کر ایک ٹاٹ اٹھا کر لے آیا اور ایک پیالہ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ ٹاٹ ہے کچھ تو اس میں سے نیچے بچھاتے ہیں اور کچھ اوپر اوڑتے ہیں اور اس پیالے میں سے پانی پیتے ہیں نبی قریم نے اعلان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو مجھ سے ایک درہم کے بدلے میں کون خرید کرتا ہے ایک آدمی نے کہا میں خریدتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نبی کریم خرید کرو اور ایک درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید کرو اس نے ایسا کیا اور حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ نہ چھوڑو سب کٹ کر بی چھو اور پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا چنانچہ اس کو دس درہم مل گئے واپس لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرما جا پانچ درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے خانہ خرید لے اور پانچ درہم کے کپڑے خرید لے اپنے گھر والوں کے لیے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ آپ نے مجھے جو حکم فرمایا تھا اللہ نے میرے لیے اس مبرکت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو قیامت عبا ہوتا مانگنا صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے مناسب ہے نمبر ایک دیت دینے والے ان کے لیے نمبر دو پریشان کرنے والے کرز کے لیے نمبر تین کوٹ دینے والے فقر کے لیے مراد ہے بہت زیادہ محتاجی قال الامام احمد رحمہ اللہ وفی هذا الحدیث امر بال قصد ونحی عن المسئلہ اندال قدرت علی القصد وفی هذا المعنی ما روینا فی کتاب سنن عن النبی صلی اللہ علیہ سلم لا تحل صدق لغنین ولا لزی مر را امام احمد نے فرمایا کہ اس حدیث میں کمانے کا حکم ہے کمائی کرنے کا حکم ہے اور سوال کرنے اور مانگنے سے نہیں ہے خصوصاً جبکہ کمانے کمانے پر قادر ہو خصوصاً اس وقت جبکہ کمانے کی قدرت رکھتا ہو امام بیہا کی کہتے ہیں ہم نے کتاب السنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 وہ حدیث بھی اس مفہوم کو بیان کرتی ہے حدیث یہ ہے لا تہل صدق لغنین الی آخر کہ مالدار کے لئے صدقہ لینا حلال نہیں ہے اور صحت مند تندرست آدمی کے لئے بھی صدقہ لینا حلال نہیں ہے ہلس وہ فی حدیث ناخل لا حق فی لغنین ولا لسی قوت مقتصب لولم یلزم قصب ایک اور حدیث میں ہے صدقہ میں غنی اور مالدار کا کوئی حق نہیں ہے اور صحت مند کمانے والے کے لئے بھی کوئی حق نہیں ہے اگر انسان پر کمانا لازم نہ ہوتا تو اپنی حالت کو اپنے نفس پر ہی مارتا اس لئے کہ صدقہ لینا تو اس پر کمائی پر خدرت کے باوجود حرام ہے اندل خدرت علی قسم وقد روینا ان سید المتوکرین ورسول رب العالمین انہو کانا یحبسو مما افا اللہ علیہ اور ہم نے امام بے حقی کہتے ہیں تمام توقل کرنے والوں کے سرطار اور رب العالمین کے رب العالمین کے تمام رسول وں کے سرطار سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سے جو اللہ تعالی ان پر فیح فرماتے تھے سال بھر کا کھچا اپنے گھر والوں کا رکھ لیتے تھے اس کے بعد باقی جو کچھ بچتا اس کو بیت المال کے دیگر مصارف میں لگاتے تھے بیت المال کے دوسرے اخراجات میں اسے صرف کر دیتے تھے دوسرے مکہ مدھ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہود میں اور مقابلے کے لیے جب دشمن کے سامنے آئے تو آپ کے جسم پر دو زرحہ تھی فتح مکہ کے دن آپ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو آپ کے سر پر لوہے کا خود تھا یعنی ایک طرح کا ہلمیٹ تھا ورمینا انہو احتجم اور ہم نے یہ بھی روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں موچ آ جانے کی وجہ سے سینگی لگوا کر خون نکالا تھا ہاتھ میں موچ آ جانے کی وجہ سے سینگی لگوا کر آپ نے خون نکالا تھا وروینا انہو ادویہ امر بہا وانہو قال تَدَاوَوْ فَإِنَّ اللَّهُ لَمْ يَزَيْدَعَنْ لَمْ يَزَيْدَعَنْ لَا اِلَّا وَزَيْدَعَنْ لَهُ شِفَاءً اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دوائیں بھی روایت کی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نیز یہ کہ آپ نے فرمایا تھا دوائلاج کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دوائلاج کرو بے شک اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر اس کے لئے اللہ نے شفا بھی رکھی ہے یعنی لِكُلْ لِدَا دوائے ہر بیماری کی ایک دوائے اللہ تعالی نے بنائی ہے سوائے بڑھا پے کے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے چھاڑ پھوک کرنے کا بھی حکم فرمایا تھا اور اس کی اجازت دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے اسے چاہیے کہ ضرور نفع پہنچائے اسے چاہیے کہ ضرور من استطاع منکم این ینفع قاہو فلی ینفع ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو ضرور نفع پہنچائے موسیقی موسیقی